السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے آر ایل سرکرز کے متعلق یعنی ریزسٹنس اور انڈکٹر کو جب سیریز میں کنیک کر دیا جاتا ہے تو اس سرکر کیا کیا ریسپونس ہوتا ہے اس کا ٹرانزینٹ ریسپونس کیا اس کا سٹیڈی سٹیٹ ریسپونس کیا سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ آر ایل سسٹم ہے کیا آر ایل سسٹم جو ہے وہ ایک سمپلی ایک سیریز سسٹم ہے جس میں ایک ریزسٹنس اور ایک انڈکٹر کنیکٹ ہوا ہوئے تو اوالٹر سورس جب شروع ہم اس کو سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سورس ہے وہ اپنے کرنٹ فلو نہیں کروا رہا تھا اور کرنٹ ہمیں پتہ ہے اس وقت تو کرتا ہے جب ایک کلوس بات ہو تو کرنٹ یہاں سے فلو نہیں کر رہا تھا کیونکہ انڈکٹر جو ہے وہ ایک چارج سٹورنگ ڈوائیس ہے لائکہ کیپسٹر جس ہم نے آر سی سرکرز میری پریویس ویڈیو کے اپنے کرنٹ کو فلو ہونا نہیں دے رہا ہوتا تو پہلے شروع میں اس کو چارج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے میگنیٹک فیل کے اندر انرجی کو سٹور کر رہا ہوتا ہے اور نورمیل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ کے فلو کو یا کرنٹ کے چینج کو یہ بلوک کرتا ہے تو ظاہرہ جب شروع میں کرنٹ فلو تو نہیں کر رہا تھا ٹائم ٹیز اکل دو زیرو پہ تو آپ کے بس کچھ ریسپونس ہی تھا جب آپ سورس کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ریزسٹنس اور انڈکٹر کے ساتھ تو کچھ کرنٹ فلو کر رہا ہے تو یہ چینج کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کو لینس لوگ اکارڈنگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لینس لوگ اکارڈنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سورس کو اپوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکشن کو تو اس وجہ سے ہمارے پر یہاں پر افیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو اور سمپلی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں انڈکٹر کا رسپونس یہ ہے کہ وہ شروع میں کرنٹ کو فلو نہیں ہونے دے رہا ہوتا اور یہ اپنی میکنیٹک فیلڈ کے نئے نیجی سٹور کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا کرنٹ شروع میں فلو کر رہا ہے وہ دیرو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگا تو اس پیسی فائی ویلیو اس پیس کو ہونے چاہیے اس سرکٹ میں سے جو کرنٹ ہے وہ نارمل ون ایم پیئر فلو کرنا چاہیے لیکن شروع میں جب آپ اس کے ساتھ سرکٹ کو نہ کرتے ہیں تو وہ ون ایم پیئر فلو نہیں کر رہا ہوتا بکار دا انڈکٹر بیہیوئر مطلب آپ انڈکٹر کو چارج کر رہے ہیں تو انڈکٹر چارج کیسے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک سمپل گراف ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیم ریسپونس تو شروع میں انڈکٹر کا ریسپونس کیسا ہوگا مطلب شروع میں ہم ٹائم کی بات کریں گے کیونکہ جب ہم ٹیز ایکول ٹو زیرو تھا تو آپ کا انڈکٹر چارج نہیں ہو رہا تھا مطلب آپ نے سپلائی کونیک نہیں کی تھی تو جیسے آپ نے سپلائی کونیک کی تو آپ کا انڈکٹر چارج ہونا شروع ہو گیا یعنی اس کے اندر سے کرنٹ کا جو بیہیوئر ہے وہ چینج ہو رہا ہے مطلب کرنٹ ایسا ایسا رائیس کرنا شروع ہو گئے اور نارمل ایک ریزیسٹیف سرکٹ کے اندر ایسا نہیں ہو رہا ہوتا تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آرل سرکٹ کے اندر جو انڈکٹر ہے وہ تقریباً فائف ٹاوز کے اندر فائف ٹاوز ٹائم پیریڈ ہے سپیسیفائیڈ کے اندر انڈکٹر چارج ہوتا ہے ون ٹاوک اس کی کوئل ہے ون ٹاوئی کوئل ہے مطلب آپ کے انڈکٹر کی ویلیو اور ٹیوائٹ کریں اس کو ریزیسٹنس کی ویلیو تو اس سے پہلے چلتا ہے ہمارا ٹاوک اتنا ہے یعنی ایک انڈکٹر کتنی دے میں چارج ہوگا فر اگزیمپل انڈکٹر کی جو ایک ویلیو ہے اس کو میں کہہ رہتا ہوں وہ ون ملی فر اگزیمپل آپ کے پاس ہنری ہے اور آپ کے ریزیسٹر کی ویلیو فر اگزیمپل میں وہ کہہ رہتا ہوں کہ وہ ملی سیکنڈ ہوگا تو فائف ٹاوک انڈکٹر اپنے آپ کو چارج کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا کمپلیٹ چارجنگ کے لیے جو بیہیوئر مطلب جو آپ کو ٹائم چاہیے وہ فائف ملی سیکنڈ چاہیے اور دوسری چیز یہ آہستہ آہستہ اپنے پاس ڈیولپ کر رہا ہے تو شروع میں اس کا ریسپونس اس طرح تک یہ اپنے آپ کو چارج کر رہا ہے یعنی آپ کے پاس ایک ٹریک ہے جو آپ جس کو پر فالو کر رہا ہے رہا ہوں بعد میں جیسے ہی اس پائنٹ پر پہنچ رہا ہے یہ فور ٹاو تک دیکھیں تو آل موس نائنٹی نائن پرسن یا نائنٹی ایٹھ پرسن یہ چارج ہو جاتا ہے فائف ٹاو پہ اس ہنڈر پرسن لائن جو آئی نوٹ کے ساتھ آپ کے بارے شو ہو رہی ہے جس لیول کو اس نے چیف کرنا یہ وہ لیول ہے جو کرنٹ اس میں سے فلو کا دوسر کر رہا ہے اس کو یہ چیف کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ کانسٹ ہو جاتا ہے جس ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ تک پہنچ گیا ہے اور ہم اب یہ ٹرائی کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کا ایک آر ایل سرکٹ ہے اور یہ اس کا بیہیوئر ہے شروع میں جب وہ چارج ہو رہا ہوگا تو اس کا بیہیوئر کو اس طرح آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ٹرانزینٹ بیہیوئر ہے اس فائف ٹاک کے بعد جو ہم فائف ٹاک کلاس کرتا ہے اور ٹاک کیسے کیلفیلیٹ کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کیس آف انڈکٹر آر ایل سرکٹ اس بیہیوئر کے بعد وہ جب سٹریٹ لائن اچیف کر لے گا اس آئی نوٹ پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیڈی سٹیٹ اس کے علاوہ یہ کوئی چیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سورس کونس ہے جس سے آپ چارج کر رہے ہو فر اگرمپل ہم اس کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سکیئر سسٹم ہے مطلب سکیئر انپوٹ ہم پروائیٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہو کہا رہا ہے کہ آپ کے پاس ون ٹائم پیریٹ کے اندر یہاں تک جہاں پہ یہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے جس کو ہم کیلکلیٹ کر سکتے ہیں فرکوینسی کا انورس لے کے یعنی f is equal to 1 by t تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ اس کی equal ہوتا ہے اس کو میں zoom in کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے تروں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹائم پیریٹ کتنا ہے فر اگزمپل میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم پیریٹ جو ہے وہ 1 سیکنڈ ہے فر اگزمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم پیریٹ جو 1 سیکنڈ ہے اس کا مطلب کہ جب پوزیٹیف پیک تھی آپ کی وہ تقریباً 0.5 سیکنڈ کے لیے رہے گی تو اگر آپ کا ٹائم ٹاو Evangelion comida ٹائم 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 ٹسç Bog اگر وہ 0.05 سیکنڈ سیکنڈ سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پیریٹ جبal آپ آپ اپس آجاتی Commentरٹ پوزیٹ کرو گا تو اس ٹائم کی اندر آپ کا فر ایک ٹائم 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 ٹ٦ سے مطلب ہے اور پوائنٹ فائف سیکنڈز تک لیے آپ کا یہ سسٹم پوزیٹیو رہتا ہے تو اس کا مطابق درمیان میں چارج ہو جائے گا ٹرانزینٹ رسپونس آپ کو شو کرے گا پھر سٹیڈی سٹیٹ پھر یہاں پہنچ کے جب آپ کا رسپونس جب آپ کی چارجنگ نیگٹیو ہو رہی ہے پتہ آپ پوزیٹیو سے نیگٹیو چاہ رہے ہیں اور اس کا مطابق آپ کی پولیٹی ریورس ہو جی تو وہ اپنے آپ کو دسچارج کرنے کی کوشش کرے گا اور ساتھ دوبارہ چارج بھی کرے گا ریورس پولیریٹی لیکن یہ وہ ڈسچارج کر رہا ہوگا تب آپ کے پاس دوبارہ ٹرانزینٹ رسپونس آئے گا اگر آپ کا ٹائم پیریڈ ون میلی سیکنڈ سے کم ہوتا یا فائیو میلی سیکنڈ سے کم ہوتا تو آپ کا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کمپلیٹ چارج ہی نہ ہو پاتا یعنی اگر یہ پوزیٹیو پیک فائیو میلی سیکنڈ سے جلتی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا انڈکٹر چارج نہیں ہو تو پاتا کیونکہ اس کو فائیو میلی سیکنڈ چاہیے دیں اب ہم یہ رسپونس ملٹی سم سوفٹر کے نا دیکھ لیتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک ملٹی سم سوفٹر ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سرکر بنا لیتے ہیں جو ہمیں بنانا ہے تو مجھے سب سے پہلے ایک ریزسنس چاہیے اس کی سکرمیٹکس ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اور مجھے اس کے ساتھ ایک انڈکٹر چاہیے اس کے ساتھ مجھے ایک سورس چاہیے اور سورس کے لیے کہ میں ایک سٹپ والٹیج یوز کر دیتوں تاکہ مجھے اس کا ٹرانزینٹ رسپونس پتہ چلے چارجنگ کے اندر بھی ایک اور پائنٹ یہاں پہ اپورٹن ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا چارجنگ اور ڈسچارجنگ کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ آلموست سیم ہی ہوتا ہے بس اپسٹنڈی ڈائریکشن ہوتا ہے اور ہم اب ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کرنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ کو ریجسٹ کر رہا ہوتا ہے انڈکٹر تو میں یہاں پہ کرنٹ کا بھی ہیوے دیکھ لیتا ہوں میں اپنے سسسن کے پیرامیٹرز چینج کر لیتا ہوں میں نے یہاں پہ جو سورس یوز کیا اس ٹاپ وارٹیج کیا ہوا ہے مجھے یہاں پہ کلاک وارٹیج چاہیے تھا تو میں اس کو ڈلیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے فرکوینسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے میں یہاں پہ واپس ایک کلاک یوز کر لیتا ہوں کلاک وارٹیج تاکہ میں یہاں پہ فرکوینسی کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتا ہوں جو ہمیں ڈسکرس کر لیا ہے جو بہت زیادہ رول امپورٹنٹ پلے کر رہا تھا تاکہ آپ کا سسٹم انڈیکٹر چارج ہو پائے گا کی نہیں تو سمپلیفائی کرنے کے لیے کیلکلیشن میں اس کو وارٹ کر لیتا ہوں اور اپنی فرکوینسی ٹین ہرٹس کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کو چارج بھی ایز لی کر سکوں سنس کے میرا ٹاو جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ال بائی آر پیج جو ہم ڈسکرس کر چکے ہیں تو اس ٹائم اگر میں اپنا دیکھوں تو میرا ال بائی آر کے اکارڈنگلی جو ریسپونس بہن رہا ہے وہ تقریباً بہن رہا ہے یہاں پہ ون مایکرو ہے اور اس کو میں اگر ون کے سی ڈیوائیڈ کریں گا تو یہ ون نینو ہو جائے گا تو اس کی ویلیو کو میں چینج کر کے ون ملی کر لیتا ہوں یا اس کو ایکشلی ٹین ملی کر لیتا ہوں اور اس کو میں ون کی جگر ٹین کر لیتا ہوں ون کے کی جگر اب میرا اگر ریسپونس دیکھا جائے ال بائی آر کر کے ٹین ملی ہنری ڈیوائیڈ بہ ٹین تو یہ تقریباً ون ملی سیکنڈ میرا ٹاو بنتا ہے مدر فائیف ملی سیکنڈ کے لیے کمپلیٹی چارج ہو جائے گا تو ابھی ہم یہ ریسپونس دیکھ لیتا ہوں اس کا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اب کیلکلیشن کو سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں ایدلیس کا ریسپونس دیکھ سکا ہوں میں اس کو سٹاپ کر دیئے کمپلیٹیس کا ٹانین ریسپونس چاہیے تھا اور وہ کانٹینیشی رن کر رہا تھا میں پروپر کلکلیشن کی نہیں تھی تو اس وجہ سمجھے یہ نہیں پتا کہ اگریکٹلی کیسے بیہیف کر رہے تو یہ آپ کے سسٹم کا رسپونس بہن رہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو انڈکٹر تھا وہ فائیف ٹاکن دے چارج ہوگا ہم نے یہ بات کی تھی تو ہمارا ون جو ٹا تھا وہ ون ملی سیکنڈ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون ملی سیکنڈ کے اندر اسے تقریباً آپ نے آپ کو سکسی تھری پرسنڈ چارج کیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 میلی سیکنڈ کے اندر یہ تقریباً آپ کو ایٹی فور پرسنڈ چارج کر رہا ہے 3 میلی سیکنڈ کے اندر یہ 95 96 ویلی کو اچھیف کر لیتا ہے 4 میلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ almost 98 یعنی کلوز اچھیف کر رہا ہے اور یہ 5 کے اندر 5 میلی سیکنڈ یعنی 5 ٹاک اندر 100 پرسنڈ کو اچھیف کر لیتا ہے تو یہ اس کا جو رسپونس ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اس کا ٹرانزینٹ ریسپونس ہے چارجنگ کے ٹائم پہ اور 5 ملی سیکنڈز کی بات یہاں پہ یہ کانسٹنٹ جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا سٹیڈی سٹیڈ ریسپونس ہے مطلب سٹیڈی ہو چک ہے کانسٹنٹ ہو چک ہے اب یہ نورمال فرو کر رہا ہے اب ہم اس کو ڈسچارج ہوتے بھی دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے سٹاپ والٹیجز پوزیٹیو سے نیگٹیو ہو جاتا ہے اس کے لئے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے یہاں سے مجھے پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ 45 ملی سے لے کے 55 ملی یہ میں ٹائم دیکھ سکتا تھا لیکن میں اس کو زیادہ کلیر کرنے کے لئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سسٹم کا ٹرانزینٹ ریسپونس پیچھے سے ٹرانزینٹ کی بات سیڈی سٹیڈ ریسپونس آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ جب میرے سٹپ جو سیگنل میں نے پوائیٹ کیا تھا وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے یا چینج ہو جاتا ہے تو انڈیکٹر آپ کا ڈسچارج ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بیہیوئر ایسا ہے کہ اس نے کرنٹ کو ریزسٹ کرنا ہے تو یہ دوبارہ سے کرنٹ کے فلو کو ریزسٹ کر رہا ہے چینج کو ریزسٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 50 سے لے کے 55 تا چیک کر لیتے ہیں 56 کر لیتے ہیں پھر آپ کو ایڈیا ہوگا تو یہاں سے لے کے یہ تقریباً 55 تا کپنا آپ کو ریزسٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ سٹیڈی سٹیٹ اچیو کر لیتا ہے مطبع یہ دوبارہ سے ایک ٹرانجین رسپونس دکھا رہا ہے 50 سے 51 کی درمیانی almost 63% ڈسچارج ہو کے 37% رہ جاتا ہے یہ وہی ویلیوز ہیں تو یہ اس کا دوبارہ سے ٹرانجین رسپونس آ جاتا ہے ان ڈسچارجنگ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کلیئر ہو گیا ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ آر ایل رسپونس یہ آر ایل ہمارا سسٹم ہے وہ کیسے چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے ٹائم ٹرانجین رسپونس شو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے پھر ہم لوگ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ہمارا ٹرانجین رسپونس کیا ہوتا ہے اور سٹیڈی سٹیٹ رسپونس کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر یہ کلیئر ہوگا تو تینکیو اور اللہ حافظ